قوم ہے اخلاص والی قوم ہے کردار والی قوم ہے لیکن بدکسمتی سے ہمارے اوپر جو قیادتیں آئیں انہوں نے بالکل پاکستان کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کے وہ متضاد چلے اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے قوم کو تقسیم در تقسیم کا شکار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند دیدگی کا بدترین اظہار کیا گیا کہ قوم کو تقسیم کرنے والا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا اسی طریقے سے مملکت خداداد پاکستان بنانا ایک خطہ زمین کا حصول نہیں تھا بلکہ ایک نئے نظام کا جو ہے وہ تجربہ گاہ بنانا تھا اور وہ نظام قرآن اور سنت کے نظام کے علاوہ نہیں اور آپ نے آئینی طور پر اس کو قبول بھی کیا وہ ہے اس لیے جب جب ہم اللہ کے احکامات سے منحرف ہوتے ہیں اور سودی نظام کو یہاں پروان چڑھاتے ہیں اور اسی طریقے سے آئین اور قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو نتیجے کے اندر ہم خیر نہیں ملے گی بلکہ ہمارے لیے تباہی اور مشکل اور تکالیف جو ہے ان میں اضافہ ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کھیت کھلیان اور الحمدللہ ایک خوبصورت لوگ محنت کش جفاکش لوگ موجود ہیں اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شک کے کرپشن ہے لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ انصاف عدل اور ایک بہتر عدالتی نظام کی اشد ضرورت ہے ایک اچھا اسلامی نظام تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کو ہر خاص و عام کو بلا تفریق آپ انصاف سراہم کریں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اپوزیشن اور حکومت کے لوگ دس دس بیس بیس لاکھ لوگوں کا جلسہ کا کہتے ہیں اور بڑی وسیط عداد کے اندر لوگوں کو اسلام آباد کے اندر جمع کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ کیا کشمیر کے لیے کوئی باہر نکلتا ہے کیا یہی لوگ جو اتنا بڑا طاقت کا مظاہرہ تھا کیا یہ طاقت کا مظاہرہ کشمیر کے میدان پہ یا بھارت کی طرف جو ہے اس کے بورڈر کے اوپر بھی کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اس سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ یہ سب مفادات کی جنگ ہے اور ذاتی اناپرستی کی جنگ ہے یہاں پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں یہاں غریب کی پرواہ نہیں یہاں آج پانچ سا روپے کلو گھی ہو گیا اور جس انداز میں فیول کی قیمتیں بڑھ گئیں لیکن اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر کیوں کے قیمتیں بڑھ گئیں کش کی وجہ سے تمام مسائل آ رہے ہیں یہ بات درست ہے لیکن عالمی دنیا کے اندر جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ان کی فیقس آمدن بھی ہم سے بہت زیادہ ہے ہمارے غریبوں کو اتنا ہی نچوڑا جائے جتنا ان کے اندر خون ہے ایک حد سے آگے یہ غریب جو ہے پھر تنگ آمد بجنگ آمد کے اوپر آ جائے گا اور میں ایک ایسی صورتحال دیکھ رہا ہوں جس کے اندر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستانی قوم نے پہلے دو پارٹیوں کو دیکھ لیا اور موجودہ حکومت نے جب الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کی تو لوگوں کی ایک امید تھی کہ ایک تیسری قوت جو ہے وہ آ کے ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور شاید کوئی پاکستان کے لیے خیر اور برکت کا معاملہ کر دے لیکن اس مغربی طرز جمہوریت کے اندر مزید ایوان تقسیم ہوا اور اس کے شاخصانیں آج کل آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گھوڑوں کی منڈی لگتی ہے اور وہاں جس طرح سے مویشی منڈی میں جانور بکتے ہیں اس طرح سے جانور بک رہے ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور میں نے خرید لیا وہ جانور نہیں بلکہ ایک دیوتا ہے لیکن جو جانور دوسرا خرید لیا تو وہ ایک بدترین جانور ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ سب ان کی سیاسی دکانداری ہے اور اس دکانداری کے اندر پاکستانی قوم پاکستانی قوم کی عزت اور پاکستان کے آئین کو بری طریقے سے پامال کیا جاتا ہے جوان جو کہ پاکستان کا اساسہ ہیں اور جو ستر فیصد آبادی کا حصہ ہیں ان کو آج روٹی کا مسئلہ ہے ان کو روزگار کا مسئلہ ہے ان کو جو ہے وہ عزت کا مسئلہ ہے اور ان کو ان کی شناخت کا مسئلہ ہے ان سے ان کی شناخت چھینی جاری ہے وہ دو طریقے سے چھینی جاری ہے ایک مایوسیاں پیدا کر کے اور دوسرا ان سے ان کا مذہب دور کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ معیشت ہی سب کچھ ہوتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس ٹائم پہ ہمارے معاشی حالات ایسے نہ تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ تین ماہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان واپس ہندوستان میں غم ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا اور الحمدللہ مملکت خدادہ پاکستان اسلامی طاقتوں کے اندر اسلامی ممالک کے اندر الحمدللہ سب سے بڑی سوپر پاور کے طور پر اُبھرا یہ پاکستان کا کردار ہے اور یہ اس کے قوم کی قربانیاں ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مٹھائی کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ حکمرانوں میں تقسیم ہوتی ہے اور جب ڈنڈے کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ قوم کے نصیب میں آتے ہیں اور غریب کے نصیب میں آتے ہیں وہ کونسی ایسی خوبی ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے اور حاج حبیب آباد میں نہیں ہے کیا حبیب آباد کے لوگ اتنا ہی ٹیکس نہیں دیتے کیا یہ جو بابا کھڑا ہے اپنے فون میں جب پیشے ڈالتا ہے تو کیا اس پہ ٹیکس نہیں کرتا کیا جو بجلی استعمال کرتا ہے کیا اس کی ٹیکس نہیں دیتا کیا پانی لگاتا ہے تو کیا پانی کا ٹیکس نہیں دیتا اور جب گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں یا پیٹر پمپ کے اندر تیل ڈالتا ہے تو کیا اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیتا تو پھر کونسی ایسی وجہ ہے کہ حبیب آباد کو ستیلوں کا سلوک کیا جائے اور اسلام آباد کو جو ہے وہ شگوں کا سلوک کیا جائے یہی وہ تفریق ہے جو عدالتی تفریق ہے جس کے اندر غریب کے لیے قانون اور اور امیر کے لیے اور یہ قانون جو پاکستان کا جو آئین ہے یہ بالکل اسلامی آئین ہے اس کے اندر قرآن اور سنت کی بالدستی اور اللہ کی حاکمیت آلہ کو قبول کیا گیا لیکن اس پر عمل صفر بٹا صفر ہے اور اگر جو صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے تو صدارتی نظام میں بھی یہی لوگ آئیں گے صرف ٹوپی پہن لیں گے اور پہلے سے زیادہ بڑھ کر لوٹ مار جو ہے وہ شروع کر دیں گے اس لیے تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر یہ کہتی ہے کہ نہ صدارتی نظام ہمارے لیے اچھا اور نہ ہی جمہوریت کے کوئی ہمیں مزہ آیا ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلامی عدالتی نظام کا قیام ہو کیونکہ اسلامی عدالتی نظام ہی جو ہے وہ ایک شکون بپا کر دے گی اور ایک لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ ہر خاص و عام برابر ہیں اور قانون کی نظر کے لندر ایک ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج قدرتی دولت سے مالا مال زرادت سے مالا مال اور بہترین محل و وقوع سے مالا وال اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی قوم جو کہ ایک بہت باقیدار اور ہنرمند قوم ہے اس سے مالا مال پاکستان دنیا کے اندر پستی کا شکار روزانہ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان پچھلی حکومتوں میں ایک سو بیسویں نمبر پر دنیا کا کرپٹ ترین ملک تھا اور آج وہ ایک سو چالیسویں نمبر پر کرپٹ ترین ملک بن گیا یہ لمحہ فکریہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کرپشن کا شکار جو ہے وہ صرف ایک اشرافیہ کے چند ایک لوگ ہوئے اور آپ لوگوں سے مزید جو ہے وہ چیزوں کو چھین لیا گیا اور دن بہ دن یہ دھرتی جس کے لئے آپ کے اسلاف نے قربانی دی آپ کے لئے اس دھرتی کو تنگ کیا جا رہا ہے آج ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں جہاں لک و دک سہرا ہوتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے انصاف قائم کیا اور عام آدمی کے لئے سہولت دی نتیجہ یہ ہے کہ آج نوکریاں کرنے وہاں جاتے ہیں اور یہ ایک وقت تھا کہ جب عرب جو تھے وہ پاکستان آیا کرتے تھے اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بڑے بڑے شیخ زید بن سلطان النائیان اور اس طرح سے جو بڑے بڑے عمرہ تھے اور بڑے بڑے حکمران تھے ان کے محلات آج بھی کراچی کے اندر موجود ہیں رحیم یار خان کے اندر موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس سونے کی چڑیا کو روزانہ بری طریقے سے حلال کیا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چھری کھنڈی ہے یا تیز ہے مفادات کی جنگ ہے کشمیر کو فراموش کر دیا گیا اور حد یہ ہوا کہ ہم نے سلامتی کانسل میں کشمیر بھارت نے غصب کر لیا اور غصب کرنے کے بعد ہم نے سلامتی کانسل کے اندر ان کو ووٹ دے دیا اس سے بڑھ کر ایپسولوٹلی یس کیا ہو سکتا ہے پرویز مشرف کا دو ہزار ایک کا معاہدہ جس کو دو ہزار اکیس کے اندر افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی پاکستان کی موجودہ حکومت میں یہ ایپسولوٹلی یس تھا یا ایپسولوٹلی نوٹ تھا گیش کی قلت پیدا ہو گئی اور پورے ملک کے اندر ساڑھے تین سو فیصد گیش مہنگی ہو گئی لیکن ایران کے ساتھ جو پائپ لائن ہماری بچھی ہے اس کو ہمارے اور اس حکومت نے اور ماضی کی حکومتوں نے فراموش کر دیا کیونکہ مغرب کا دباؤ ہے یہ ایپسولوٹلی یس ہے یا نو ہے پوری قوم سراپہ احتجاج ہوتی ہے کہ مغرب جو ہے وہ توہین رسالت کا مرتقب ہوتا ہے لیکن ہم مغرب کے زمانے سامنے لب کشائی نہیں کرتے اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر فتح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں یہ ایپسولوٹلی یس تھا یا ایپسولوٹلی نو تھا اسی طریقے سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو وعدہ کر کے جو وعدہ مکرے اور آج قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوٹرن بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر یوٹرن بہت اچھا ہوتا تو میں اپنے صحافی برادری سے سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ نعوذ باللہ یوٹرن لیا کیا قرآن میں کوئی یوٹرن موجود ہے کیا اللہ کے نبیوں پیغمبروں نے یوٹرن لیا اگر نہیں تو یہ یوٹرن جو ہے یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس لیے آج قوم کو تقسیم نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے تحریک جوانان پاکستان کا منشور ہے کہ حفاظت کفالت اور عدالت یہ تینے چیزیں قوم کو دینا ہماری امانت ہے اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ قوم متحد ہو منظم ہو متحریک ہو اور ایک مضاہمیت کرے پاکستان کے دشمنوں کی اور متحد ہی ہوں گے کیونکہ ہمیں تفرقے کے اندر نہیں پڑنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے میری نظر میں آج کی موجودہ صورتحال کے اندر نظام ڈوبرا ہے حکومت نہیں ڈوبری حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن آج یہ واضح ہو گیا کہ اس نظام کے اندر تمام تکالیف موجود ہیں یہ نظام برائی کو جنم دیتا ہے اور یہ غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کرتا ہے طاقتور کو مزید طاقت دیتا ہے اور کمزور کو بلکو لٹا کے رکھ دیتا ہے اسی لیے اس وقت تحریک جوانان پاکستان یہ نعارہ لے کے آئی ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلو کیونکہ چہرے پچھلی حکومت نے موجودہ حکومت نے بدل کے دیکھ لیے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا ان کے اعتصاب نہ ہوا موجودہ حکومت نے پیکا کا کا قانون تو بنایا لیکن کیا ایسا کوئی قانون کرپٹ لوگوں کے لیے بھی بنایا گیا کہ چھ مہینے میں فیصلہ ہو جائے یہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مخلص تھے یا کتنے مخلص ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم عالمی استعمال کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گے وہ ایک چھوٹی سی پارٹی کے چھوٹے سے لوگوں کے سامنے بلیک میل ہو جاتے ہیں باقی باتیں تو چھوڑی دیں اس لیے یہاں ہم کسی کی شخصیت کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتے ہمیں سیاست کرنی ہے اپنی اچھائی سے اپنی خوبی سے ہمارا منشور یہ ہے کہ تمام رشتے توڑ کر قرآن سے رشتہ جوڑو جو تفرقہ بازی کو پسند نہیں کرتا ممانیت کرتا ہے اتحاد پیدا کرتا ہے منزل صرف اسلام آباد نہ ہو بلکہ اسلام ہو اسلام آباد اسلام کے نفوض کے لیے ایک شیڑی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی اس طرف جانا ہمارا مقصد ہے اسی طریقے سے پہچان جو ہے وہ ہماری سبز ہلالی پرچم ہے پاکستان ہماری پہچان ہے اور یہ جو آزادی ہمیں ملی جو ادھوری شکل میں ہمیں ملی جس کے اندر ایک رمین کا ٹکڑا ملا لیکن ہمارے فیصلے آج بھی مغرب میں ہوتے ہیں اور اب حد یہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی ہمارے فیصلے ہونے لگ گئے یہ افسوس کا مقام ہے کشمیریوں کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنا ان کے مرہموں پہ نمک پاشی کے مترادف ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے جو پاکستان کے پرچم میں تدفین کرنا پسند کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا آج کشمیر کو ہم نے پاکستان سے علیدہ کرنے کی سازش کی یہ سازش پاکستانی قوم نے مل کر ناکام کرنی ہے اور جوانان پاکستان کا اولین فریضہ ہے اور اولین مقشد ہے کشمیر کی آزادی جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نصیب اور ہمارا مقدر ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر چنگیزیت کا نظارہ نلتا ہے ماضی کی حکمرانوں کو موجودہ حکمرانوں نے اپنی غلطیوں سے رندہ کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ موجودہ حکمران جائیں گے تو پچھلے والے آ جائیں گے اب یہ نظام نہیں ٹھہرے گا کیونکہ قوم یہ کڑوا گھونٹ اب پینے کے حق میں نہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ دو سے چار مہینے چار نہیں تو چھ مہینے کے اندر یہ نظام لپیٹا جائے گا اور جب یہ نظام لپیٹا جائے گا تو اس کے ساتھ تمام جو سیاسی پاٹیاں جو اس نظام کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں وہ مو کے بل گر پڑیں گی اور اس ٹائم پہ ایک نئی جماعت ایک نیا اتحاد جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا وہ اتحاد دینی لوگوں کے ساتھ مل کر ہوگا اور پاکستانوں کے جوانوں کے بغیر وہ ناممکن ہوگا آئیے اس اتحاد کی طرف غور کریں حقیقت منتظر کے اوپر غور کریں نہ کہ حقیقت موجود ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے ایک ملت بن کے سوچنا ہے اور ہمیں غیرت ہمیت اور خود مختاری کو اپنانا ہے نہ کہ پوری قوم کو جو ہے وہ بے غیرتی کی طرف اور بے راہ روی کی طرف اور فہاشی اور ریانی کی طرف جو ہے وہ دکیل دیا گیا آئیے پاکستان کے مستقبل کو تابناک کریں اور جواناں نے پاکستان کو پیغام جو ہے وہ لے کے پاکستان کے کریا کریا گاؤں گاؤں گلی گلی جو ہے پہنچایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار جوان سرکار پاکستان پائند بار